موسیقی اسلام علیکم فیس بک مارکٹنگ کورس میں خوش آمدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فیس بک مارکٹنگ کا کورس ٹارٹ ہے اس سے پہلے بھی ہم فیس بک مارکٹنگ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹن پر کلک کر کے پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیو واج کر سکتے ہیں سو آج کس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جب ہم اپنے فیس بک پیج کو اوپن کرتے ہیں سو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں دو آپشن دکھائی دیتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس پرموٹ کا جو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی اوپر بھی ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے ہم یوں ہی اپنے پیج کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پیج کے بلکل نیچے ہی یعنی جو ہم نے پیچھے بینر لگایا ہوا ہے اس کے بلکل نیچے ہی ہمیں پرموٹ کا آپشن نظر آتا ہے اور دوسرا ہے یہاں پہ سائٹ بار کے اندر سو دیکھیں سائٹ بار کے اندر بھی ہمارے سامنے وہی پرموٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے سو یوں ہی ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ وہ آپشن ہے جس کے مدد سے ہم اپنی کسی بھی پوسٹ کو یعنی جو بھی ہماری پوسٹ ہے جو بھی ہماری ویڈیو ہے یا جو بھی ہمارا کونٹینٹ ہے ہم اسے پرموٹ کر سکتے ہیں اس پرموٹ کے آپشن پر کلک کر کے اور اسی طرح جب ہم اپنے پیج کو نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر اپنی پوسٹ کی ہوئی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ کے نیچے پرموٹ کا آپشن نہیں ہے بلکہ پوسٹ کے نیچے جو آپشن ہے وہ ہے بوسٹ پوسٹ کا سو یہاں پہ ہم کنفیوس ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پہ دیکھ کے بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ بوسٹ پوسٹ کے آپشن کے مدد سے ہم اپنی پوسٹ کو پھیلا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آڈینس کے سامنے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں بیسیکلی ڈیفرنس کیا ہے یعنی پرموٹ کیا کام کرتا ہے پرموٹ کو ہم کس کام کے لئے یوز کرتے ہیں اور بوسٹ آپشن کا یعنی بوسٹ پوسٹ کا آپشن کیا ہے اس کو ہم کس کام کے لئے یوز کرتے ہیں سو اگر ہم بوسٹنگ کے بارے میں بات کریں تو بوسٹنگ کے آپشن کو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں اگزسٹنگ پوسٹ کے اوپر یعنی فرض کریں آپ کا کوئی پیج ہے یا آپ کی کوئی پوسٹ ہے یعنی فرض کریں وہاں پہ پندرہ ہزار لائکس ہیں یعنی پندرہ ہزار فالور ہیں اس کے اوپر اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پیج کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا یعنی ایک عرصہ گزر گیا کہ آپ نے اس پیج کے اوپر نہ کوئی پوسٹ کی نہ کوئی ادھر ایکٹیوٹیز کی سو اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اسی پوسٹ کو یعنی اسی پیج کو آگے پرموٹ کریں سو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے اسی پیج کے اوپر آکے کہ اگر کوئی پوسٹ کریں تو وہ جو پندرہ ہزار فالور تھے آپ کے ان کے پاس آپ کے پوسٹ جا پائے گی کہ نہیں سو اس کے لیے فیس بک نے ہمیں ایک آپشن دیا ہے بوسٹنگ کا سو اب یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں بوسٹنگ کے آپشن کا یعنی ہم یوں ہی اپنی کسی پوسٹ کو بوسٹ کرتے ہیں تو وہ جو پندرہ ہزار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہماری پوسٹ بار بار نظر آتی ہے یعنی بار بار شو ہوتی ہے سو جب ہماری کوئی بھی پوسٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے شو ہوگی تو اس سے زیادہ سے زیادہ ریچ بڑے گی ہماری پوسٹ کی یعنی ہمارے پیج کی سو بوسٹنگ کے اندر فیس بک آپ کو لیمٹیڈ آپشن دیتا ہے یعنی بوسٹنگ کے اندر آپ کو کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا بوسٹنگ کے اندر نہ تو آپ کسی ایڈ منیجر کو یوز کرتے ہیں نہ کسی فیس بک ایڈ ورڈ کو یوز کرتے ہیں بلکہ سمپلی آپ یہاں پہ بوسٹ کے آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی پوسٹ ان لوگوں کے سامنے شو ہو جاتی ہے جو پندرہ ہزار لوگ پہلے آپ کے پیج کے اوپر آئی تھے یعنی جن لوگوں نے آپ کے پیج کو لائک کیا تھا آپ کے پیج کو فالو کیا تھا سو ان کے سامنے آپ کی پوسٹ پھر سے ڈسپلی ہوگی سو اس طریقے سے ان لوگوں کو کیری کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو اگین اپنے پیج کے اوپر لانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ بوسٹ پوسٹ کا سو یہ ہوتی ہے بیسیکلی بوسٹ پوسٹ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس آپشن پرموٹ کا یعنی پرموشن کا سو جو پرموٹ کا آپشن ہے یعنی پرموشن کا آپشن ہے جو ڈریکٹلی ریٹ کرتا ہے فیس بک ایڈ ورڈ کے ساتھ یعنی فیس بک ایڈ مینیجر کے ساتھ اس کے اندر آپ کو اپنی آڈین سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے یعنی آپ ایک مکمل طور پر ایک نیو ایڈ کریئٹ کرتے ہیں جبکہ بوسٹنگ کے اندر آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے پرموٹ کے اندر آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی آڈین سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا بجٹ سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کو اس کے اندر ایک کمپلیٹ ایڈ کریئٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں سو بوسٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں تک ہی پہنچتے ہیں جنہیں آپ کا پہلے پیج لائک کیا ہوا ہے یا آپ کے فالور ہیں اور پرموشن کیا کرتی ہے پرموشن کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی پوسٹ کو یا کسی بھی پیج کو زیادہ سے زیادہ آڈینس کے سامنے دکھا سکتے ہیں یعنی نیو آڈینس کے سامنے دکھا سکتے ہیں اس کے اندر ہماری کوئی اگزسٹنگ آڈینس نہیں ہوتی بلکہ ہم نیو آڈینس کے سامنے اپنے پیج کو دکھا سکتے ہیں یعنی پرموشن کے اندر آپ ایک ایڈ کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فیس بوک کا پرائیس پیڈنگ الگوریتم ہوتا ہے وہ بھی آپ کی پوسٹ کو دوسروں کے ساتھ یعنی جو بھی آپ کے کمپیڈیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آپ کی پوسٹ کو دکھاتا ہے سو یہ ایک جنیرک کنسیپٹ ہوتا ہے جو بوسٹنگ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو بوسٹ اور پرموشن کے علاوہ پیڈ ریچ کی تین اور اقسام بھی ہیں جو بڑی کومن ہیں فیس بک کے اندر سو ان میں فرسٹ ہے ہمارے پاس کراؤزل ایڈ سو کراؤزل ایڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ساری پکچرز ہوتی ہیں یعنی ڈیفرنٹ پکچرز سلائیڈ کے ساتھ ہمارے سامنے ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ایرو بٹن ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو وہ ہمیں آگے سے آگے پکچر دکھا رہا ہوتا ہے سو یہ بھی بیسیکلی ریچ بڑھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ویڈیو ایڈ سو ویڈیو ایڈ بھی ہماری ریچ بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے یعنی پکچر کے ساتھ ساتھ ویڈیو ایڈ بھی ہمارے لیے ہیلپ فول ہوتی ہے سو اس کے بعد تھرن نمبر پہ ہمارے پاس ڈومین ایڈ یعنی جس کے اندر ہم کسی ویب سائٹ کو یا کسی ڈومین نیم کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بوسٹنگ اور پرموٹ میں بیسیکلی فرق کیا ہے سو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ بیسٹ آف لک